السلام علیکم بول نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محوش نسار ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کیاں پر آپ کو بتائیں سلامباد ہائی کھوٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کل ادم قرار دے کر بری کر دیا نیب نے فلاکشپ ریفرنس میں بھی نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی عدالت نے اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی نواز شریف نے ایون فیلڈ اور الازیزیہ کیس میں سزا ختم کرنے کی اپیل کی تھی نواز شریف کے لیے بڑا دن ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا قل ادم اسلامباد ہائی کھوٹ نے بری کر دیا چیف جسٹیس آبیر فاروق اور جسٹیس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات کی سابق وزیر اعظم کے وکیل نے کہا نیب نے ثابت کرنا تھا کہ نواز شریف نے پروپرٹی کی خریداری کے لیے ادائیگی کی سب سے اہم بات پروپرٹیز کی اونرشپ پر سوال ہے لیکن زبانی یا دستویزی ثبوت موجود ہی نہیں کہ یہ پروپرٹی کبھی نواز شریف کی ملکت نہیں ہو بچوں کے نواز شریف کے زیرے کفالت کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں عدالت کے سوال پر کہا کورٹ نے مفروضے پر سزا دی اور فیصلے میں ثبوت کے بجائے عمومی بات لکھی امچد پرویز ایڈوکیٹ نے مریم نواز کی ہائی کورٹ سے بریت کا فیصلہ بھی پڑھ کر سنایا اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کا فیصلہ حال ادم قرار دے کر مریم نواز کو بری کیا تھا عدالت نے لکھا پروسیکیوشن کے مواقف کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایک ڈاکیومنٹ موجود نہیں نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باعث ریفرنسز دائر کیے گئے تھے جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے کہا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریفرنس دائر کرنا آفرنس دائر کرنا نیب کی مجبوری تھی ریفرنس دائر ہو گیا سزا بھی ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے احتساب عدالت کی دی گئی سزا قل آدم قرار دے دی اور انہیں مقدمے سے بری کر دیا نواز شریف کو نیب کورٹ نے دس سال کی سزا سنائی تھی دوسری جانب نیب نے فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی عدالت نے اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی احتساب عدالت نے نواز شریف کو فلیکشپ ریفرنس میں بری کر دیا تھا جس کے خلاف نیب نے عدالت سے رجوع کیا تھا مریم نواز کا اظہار تشکر کہا اللہ تعالی نے میاں صاحب کو سرخ روح کیا مریم نواز نے اپنے والد کو ٹالک فون پر مبارک بات دی عدالت کی جانب سے نواز شریف کی ایون فیل ریفرنس میں بریت پر مریم نواز کا اظہار تشکر مریم نواز نے اپنے والد نواز شریف کو فون پر مبارک بات دی نواز شریف کی چیف آرگنیزر کو اطلاع موڈل ٹاؤن لاہور میں ملی اطلاع ملتے وقت مریم نواز اپنے قریبی اقارب کے گھر موجود تھی ذرائلون لیگ کا کہنا ہے بریت کی اطلاع ملنے پر مریم نواز نے شکرانے کے نوافل پڑھے عزیز اقارب کو مبارک بات دی کہا نواز شریف نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا تھا اور اب اللہ تعالیٰ نے بہترین انصاف کیا ہے مریم نواز نے کہا میاں صاحب سرخرو ہوئے نواز شریف کے سچائی ثابت ہوئی تو خدمات بنانے والوں نے خیانت کی ٹوٹر پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا نواز شریف کی حکومت ختم کر کے ترقی کا سفر روکا گیا نواز شریف کے خلاف ہمیشہ سازش ہوئی لیکن ہر بار پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اقتدار میں آئی لیول پلائنگ فیلڈ یہ ہے کہ میں آج یہاں پر پیش ہو رہا ہوں نواز شریف اسلام آباد میں پیش ہو رہے ہیں میاں نواز شریف سے لے کر پورا شریف خاندان اور مسلم لیگ نوم کے زومان نے جو سعوبتیں اور مشکلات اور سختیاں جھیلی ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے میاں نواز شریف انہوں نے جیلیں کاٹی حد کڑیاں لگوائیں اپنی بیٹی کو اپنے سامرے ان کو گفتار کیا گیا حکومتیں گرائیں گئیں کسی کی نہیں بلکہ نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا جیا نواز شریف کی دشمنی میں کسی اور شوبے کی حکومت نہیں گرائی گئی تاکہ یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر جو ہے اس کا خاتمیں اب کیا جا سکے نواز شریف کی بریت کی خبر سن کر لیگیوں نے جشن منایا فیصلہ آتا ہے ہی کارکنوں نے ڈھول کی تھا پر بھنگڑے ڈالے ایک دوسرے کو مٹھائی بانٹی گلے لگا کر مبارک بات دی شیمن پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن سے دس پردار بیریسٹر علی زفر نے شیمن پی ٹی آئی کے نمائندے کے طور پر بیریسٹر علی گوہر کا نام پیش کر دیا انٹر پارٹی الیکشن کا مقصد عام انتخابات میں بھرپور طریقے سے شرکت کو قرار دیا ہے ذراعہ کے مطابق نئی نامزدگی پر پارٹی کے بڑوں نے ناراضگی کا اثار کیا ہے شیمن پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن سے دست پردار بیریسٹر علی گوہر پی ٹی آئی کے نئے شیمن نامزد پارٹی کی قانونی ٹیم کے سرورہ بیریسٹر علی زفر نے نئے پارٹی چیرمن کے طور پر بیریسٹر علی گوہر کا نام پیش کر دیا شیمن پی ٹی آئی الیکشن میں پارٹی کی مشکلات اور بلے کے نشان کی حصول کے لیے اہدے سے دست پردار ہو گئے ان کے خلاف صرف ایک مقدمہ ہے ایک کیس ہے جس میں فیصلہ ہوا ہے اور وہ ہے کوشہ خانہ کا کیس فائنلی انہوں نے یہ اپروف کر دیا انہوں نے کہا کہ فورن انٹر پارٹی الیکشن آپ کرائیں قانون کے مطابق اپنے آئین کے مطابق اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی بہانہ نہ دیں کہ وہ بلہ پی ٹی آئی کو نہ دیں بیریسٹر علی گوہر کہتے ہیں چیئرمن وہی رہے گا جو تھا وہ بس چیئرمن کے نمائندے کے طور پر عہدہ سنبھالیں گے میں خان صاحب کے نامینی نمائندہ جان نشین کے حصیت سے ہوں گا چیئرمن پی ٹی آئی کے مائنس ہونے کے بعد پارٹی کے مستقبل پر بھی سوالی نشان لگ گیا ہے پارٹی کے قریبی ذرائع نے بڑوں کی ناراضی کا بھی اشارہ کر دیا ہے جس کے بعد پارٹی میں بچ جانے والے کئی بڑے ناموں کا یا کسی دوسری پارٹی کا حصہ بننے کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے مائنس ون ہو یا آل بیریسٹر گوہر کی بطورے چیئرمن تحریک انصاف نامزدگی نے ایک نئی بحث کا مواقع دے دیا ہے اشتر اصاف نے عبوری سیٹ اپ پر لپکشائی کی تو فیاض الحسن چوہان نے مائنس ون کا نام دیا بول کی سکرین پر محمود مولوی نے پوری تحریک انصاف کو ہی آؤٹ قرار دیا نامزد شیرمن پی ٹی آئی کے بیان نے نیا سیاسی پینڈورا باکس کھول دیا علی گوہر کے بیان پر اشتر اصاف کا فوری رد عمل سامنے آ گیا قانون تو یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو وہ آپ ہی نہیں استعمال کرنا ہے آپ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے لیکن ہمارے ملک میں شاید کچھ اس طرح ہے نہیں ہمارے ملک میں ابھی بھی انفنسی میں ہے وہ گچورٹی اتنی آئی نہیں ہے فیاض الحسن چوہان نے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں علی گوہر کی نامزدگی کو پارٹی اختلاف کا نام دیا یہ جو بیسٹر گوہر صاحب کو جو لگا دیا گیا ہے بیسٹر گوہر صاحب کیا ہنڈر پرسنٹ عبرو کی جلاب پتلی تماشاں جاں گا وہ پر فارمز دیں گے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود کریخی صاحب اور چودی پرزدائی صاحب میں کے قربانی دی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان میں سے کسی ایک کو نگران چیرمین آناؤنس کرتے اور یہ چیزیں تھوڑی سی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپجیکشنی بلد ہوں گی محمود بولوی بولے تحریک انصاف سے مائنس ون نہیں مائنس آل ہو گیا ہے یہ مائنس ون نہیں ہوگا یہ تو مائنس پورا پارٹی کا پورے پارٹی بیٹھ جائے گی اس کی وجہ یہ کہ ایجیٹیشنز کافی ہوئیں گے اور ایکٹیٹی بلیٹی نہیں ہوگی ولے کی نشان کی حصول کے لیے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہفتے کو ہوں گے تی آئی وہی ہے جو خان صاحب کی ہے میں خان صاحب کے نامنی نمائندہ جاننشین کے حصیت سے ہوں گا پی پی رہنماوں کے نون لیگ پر وار فیصل کریم گنڈی نے منارے پاکستان جلسے کو فرمائشی پروگرام قرار دیا بولے نون لیگ نے ہمیشہ اداروں کو سیاست میں دھکیلا لارڈلوں کی سیلیکشن سے ملک کی تباہی ہوئی شازی امری بولی عوام کی مزید تقسیم نہیں چاہتے پی بس پارٹی کی جنگ غربت اور بیروزکاری کے خلاف ہے پی ایم ایلین نے ہمیشہ اداروں کو سیاست میں دھکیلا ہے اور یہ تاثرین نہ چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں ادارے کوئی ان کے ساتھ نہیں ہیں فرمائشی پروگرام کا منارے پاکستان میں جلسہ تھا اور جب سیلیکشن اور لارڈل ہے تو انہوں نے اس ملک کا جو انجام کیا وہاں کے سامنے ہیں جس طریقے سے انہیں اس ملک کی تباہی کی ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں اور تقسیم ہو اس ملک میں اور پروجیکٹس ہو اور ان پروجیکٹس کا نقصان اس ملک کی عوام اور اس ملک کو ہو پیپلز پارٹی کی لڑائی کسی شخص سے کسی جماعت سے نہیں ہماری جنگ اس ملک میں غربت سے اس ملک میں بیروزکاری سے اس ملک میں دہشتگردی انتہا پسندی سے ہم اس ملک میں تقسیم کی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں ہم اس ملک میں نفرت کی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں مولیگ نے سندھ میں لیول پلائنگ فیلڈ کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا درخواست میں لکھا ہے صوبے میں منظم بدعنوان نیٹورک چل رہا ہے پیپلز پارٹی کے لیڈرز اور وزراء کے پاس اہم حکموں اور ازلا کا کنٹرول ہے پیپلز پارٹی کی الیکشن مہم بشمول جلسے اور ریلی کو مقامی حکومت کے فنڈ سے فینانس کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن مداخلت کرے اور تحقیقات کرائے چیف منسٹر صاحب سے ایک ایک ہی میں نے مثال میں نے مثال بھی کوٹ کی ہوئی ہے کہ میں نے سی ایم صاحب سے ملنا چاہا ہم نے ہمارے وفد نے اور ہم نے ان کو یہ روکسٹ کی کہ جی آپ ہمارے میں آپس کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں تھوڑی در بعد ان کے پروٹوکال افسر کا فون آیا کہ جی آپ وفد کے صورت میں ملنا چاہتے ہیں یا آکے لے میں نے کہا کہ ہم ملیں گے لیکن وہ اکیلے ہوں گے ان کا کوئی اسٹاپ کا افسر ساتھ نہیں ہوگا ہم ان کے ساتھ اکیلے میں ایک معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے اسٹاپ پہ ہمیں کوئی ریزرویشنز ہوں تو اس کے بعد شاید پروٹوکال افسر نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ میری کوئی روکسٹ بھی آئی ہے اور ان کو پتا ہی نہیں ہٹھارویں ترمیم ختم کرنے کی نہیں بلکہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے پی پر آنما خرشید شاہ کی پروگرام تجزیہ میں گفتگو مزید کہا بینظیر بھوٹو پینتیس پرس کی عمر میں بزیراعظم بنی تھی اور بلاول بھی پینتیس سال کے ہیں نواز شریف سے سوال کیا آپ نے سندھ اور بلوچستان میں موٹر بھی کیوں نہیں بنائی اٹھارویں ترمیم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کلاس کو پہلے بھی ہمیں تکلیف پہنچی ہے میں نے بات کرنی چاہیے مجھے پاکستان ادھار پہ ہم سونے کے گہنے نہیں پہنتے ادھار پہ ادھار پہ ہم بڑے بڑے چیزیں پراجیکٹ لیا ہے غریب کو روٹی نہیں مل لئی غریب مسائل میں بدا ہوا ہے ہم شو بازیاں کریں تو وہ پیپوس پارٹی نہیں کرتی ہاں پیپوس پارٹی نے بیسک پرابلمس جتنا ہے ان کو ریزالف کیا ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھرٹی فائی ویئر ایج میں پرائیم سٹر بنی تھی تو ہمارے بلاوال صاحب کے بھی ایج تھرٹی فائی ویئر ہے اگر وہ پرائیم سٹر کا بوایت کا انیٹ ہے ہمارے پاس پیپوس پارٹی کا آصفہ بھٹو کو انتقابی میدان میں اتارنے کا فیصلہ پیپوس پارٹی زرائے کا کہنا آصفہ بھٹو آئندہ الیکشن میں حصہ لیں گی انہیں ٹنڈو ہلا یار کی نشس پر انتخاب لڑوایا جائے گا سیاسی جلسوں کے بعد آصفہ بھٹو زرداری اب انتخابی میدان میں بھی انٹری دیں گی خاندان نے متفقہ فیصلہ کر لیا آصفہ بیوی کو ٹنڈو ہلا یار کی نشس پر انتخاب لڑوایا جائے گا پیپوس پارٹی زرائے کے مطابق آصفہ بھٹو کے لیے لڑکانہ نواب شاہ اور لیاری کے حلقے بھی اس دیرے غور آئے پارٹی زرائے بتا رہے ہیں کہ آصفہ بھٹو زرداری آئندہ الیکشن میں اپنے سابقہ حلقوں سے حصہ لیں گے بلاول بھٹو زرداری اور فریال تالپور سابقہ حلقوں سے الیکشن لڑیں گے بلداتی حکومتوں کے فنڈز براہ راز دیے جائیں گے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مصبوط کیا جائے ایمکیم نے اپنا مصبوطہ نون لیگ کے سامنے پیش کر دیا لیگی راہنماؤں نے مصبوطوں کو سراہاں عمل رامت کرانے کی اقین دہانی کرائی نون لیگ اور ایمکیم کے درمیان تیسری بیٹھک شہری سندھ کی سیاست پر کئی معاملات تیہ اسلام آباد میں نون لیگ اور ایمکیم راہنماؤں کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور ہوا متحدہ نے بلدیاتی انتخابہ سے متعلق آئینی ترمیم کا مصبوطہ لیگی کمیٹی کے حوالے کر دیا مسلم لیگ نے مصبوطے پر اتمنان کا اظہار کیا ایسے نقوالے میڈیا سے گفتوگو میں کہا نون لیگ مضبوط بلدیاتی نظام پر یقین رکھتی ہے مسلم لیگ نون بھی مکمل طور پر پاکستان میں مضبوط بلدیاتی نظام پر یقین رکھتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے مستقبل کے لیے عوام کے مسائل کے حل کے لیے اور خاص طور پر نوجوانوں کو مستقبل میں جمہوریت کے عمل کا حصہ بنانے کے لیے لوکل گورنمنٹ سے زیادہ موثر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے مقامی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اب مضبوط زلے مضبوط مقامی حکومت یا مقامی خودمختاری ہی مضبوط پاکستان کی زمانہ ہے لہٰذا آئین میں مقامی حکومت تو بلدیاتی نظام کو مضبوط موثر بنانے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے امکیم نے جو آئینی ترمیم پیش کی ان کے مطابق مقامی حکومتوں کا ایسا نظام تشکیل دیا جائے جس کے پاس سیاسی انتظامی اور مالیاتی اختیار ہو یونین کانسلز یونین کمیٹیز اور وارٹس کی تعداد الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرے مقامی حکومتوں کے انتخابات کے لیے حد بندیا کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہو عام انتخابات کے لیے پہلے مقامی حکومتوں کے انتخابات کی شرط رکھی جائے قومی خزانے سے صوبوں کو منتقل ہونے والی رقم کا ستر فیصد مقامی حکومتوں کو دیا جائے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ کسی جماعت کے الیکشن لڑنے پر قدوان نہیں ہونے چاہے الیکشن آٹھ پروری کو ہو جائیں گے اچھا گمان رکھیں برطان میں میڈیا کو انٹرویو میں راجہ پرویز اشرف نے کہا الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا الیکشن میں سب کو برابری کی بنیاد پر موقع ملنا چاہیے امکان ہے الیکشن کے بعد نون لیگ اور پیپس پارٹی مقروض حکومت بنائیں گے سپیکر قومی اسمبلی نے یہ بھی کہا کہ کسی کو دو تہائی اکسریت ملتی ہے تو وہ اٹھارمی ترمیر میں تبدیل کر سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ عوام کے لیے اچھی خبر ہے ملک میں یکم دسمبر سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا امکان ہے ریلیف ملنے کی امید پر شہری خوشی سے جھوم اٹھے حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے کونشہ ملک بھر میں پیٹرول مزید سستہ ہونے کا امکان یکم دسمبر سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں مزید ساڑھے سات روپے تک کی کمی متوقع خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل گراؤٹ پر عوام خوشی سے نحال شہریوں نے عالمی مارکٹ میں اندھن کی قیمتوں میں کمی کے سمرات عوام کو منتقل کرنے کے حکومت کے اقدامات کو خوش آئند قرار دیا ہے عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرول سستہ ہونے کے باوجود مہنگائی میں خاطر خواہ کمی نہیں ہاری حکومت سے مطالبہ کیا کہ مصنوعی مہنگائی سے نجات دلائی جائے اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں بھی کمی لائی جائے خانے وال پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں نمائے کمی کے اثرات سے مزدور دہاری دار اور متوسط طبقہ تاحال محروم ہے مہنگائی اور سردراتوں کی سختیاں برداشت کرتے ٹیکسی ڈرائیور کا احوال بتا رہے ہیں سحیل شہساد جی بتائے گا سحیل جی بالکل پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی تو واقع ہوئی لیکن دہاری دار طبقہ اس سے مستفید نہ ہو سکا میں موجود ہوں خانے وال کے ایک ٹیکسی سٹینڈ پر میرے ساتھ ایک ٹیکسی ڈرائیور موجود ہے آئیے ان سے بات کریں گے بھی پچیس سال ہو گئے جی گھڑی چلانے ہیں پہلے اتنی قدی مشکال نہیں ہو جیتنی ہے سال ڈیڑھ دے وے چورے دن رات چوی گھنٹے گھڑی چلانے ہیں پھر بچے نہیں پورا ہوں دا محنت بڑی کرنا ہے پھر بھی جنہ گزارا نہیں سہی ہوں دا بس میرے بانی ہو سی جی اگر کوئی ساڑے بارے سوچیا جاوے دے مزدور تب کے باس تھے بہت زیادہ پریشانی ہے پہ ساڑے باس تھے حالات بڑے خراب ہیں چوی چوی گھنٹے بہت محنت کرنے ہیں پھر بھی کوئی نہیں بندہ کوئی پورا ہی نہیں ہوں دا نہ بچے ہوں دا نہ اپنا ہوں دا جی بلکل ٹیکسی ڈرائیور کا کہنا تھا کہ چوبی چوبیس گھنٹے ہم گاڑی چلاتے ہیں لیکن بچوں کی پوری نہ ہونے کا نام ہے حکومت وقت سے مطالبہ کے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں مزید کمی کی جائے بہت شکریہ سوہیل حکومت کے جانب سے پیٹرولی مسنوات میں اتار چڑھاو پر لوگوں کے روئیے بھی تبدیل ہو رہے ہیں اس بارے میں جانتے ہمیں آگاہ کریں گے ملک سعید عوان ہمارے ساتھ ہیں بتائیے گا سعید جب پیٹرول کی قیمتوں میں اتار چڑھاو آتا ہے تو لوگوں کے روئیے میں بھی فرق دیکھنے میں آتا ہے جب پیٹرول کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ یہاں پہ اکثر اوقات غصے میں نظر آتے ہیں اور جب کم ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ خوش خوش نظر آتے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں ہمیں تھوڑا تھا بتائیے گا کہ اگر پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں بڑھیں تو لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے اور اگر کم ہو تو کیا رویہ ہوتا ہے جی بہت شکریہ دیکھیں جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو یقینا پھر لوگ زیادہ غم غصے کا اظہار کرتے ہیں اور پھر ان کا جو ایٹی چیوٹ ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے جب ریٹ کم ہو رہا ہو پیٹرول سستہ ہو رہا ہو تو لوگ بڑا خوش خوشی آتے ہیں اور پھر پیٹرول جس نے ایک لیٹر دلوانا وہ دو لیٹر دلواتا ہے لیکن جب مہنگا ہوتا ہے تو وہ غصہ بھی کرتے ہیں وہ ایک ہمارے پاکستان کا کلچر ہے وہ سناتے بھی انتظامی کو بھی سناتے ہیں اور پھر جو پیٹرول کے اوپر جو ہمارے برکرز کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی اچھے ہی سناتے ہیں یہی بتانا تھا کہ جب پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ اپنے غموں خوشے کا اداد بہت شکریہ ملک سائی دعاقہ کر رہے تھے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پیٹرولی مصنوعاتی قیمتوں میں مسلسل کمی بھی رکشہ ڈرائیورز کو مطمئن نہیں کر پائی اس حوالے سے میر پرخاز کے رکشہ ڈرائیور پیٹرول کے کم از کم کیا قیمت چاہتے ہیں یہ ہم جانیں گے بول نیوز کے نمائندے شاہد جمیل سے بتائے گا شاہد کیا کہنے رکشہ ڈرائیورز کا پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ مسلسل کم ہوتی جا رہی ہیں لیکن سواری جو سواری چلانے والے لوگ ہیں رکشہ سواری ہے موٹسے کی رکشہ سواری ہے یہ جو ڈرائیور حضرات ہیں یہ اس پیٹرول کی کم ہوتی ہوئی قیمتوں سے کتنا مطمئن ہیں ہمارے ساتھ ایک رکشہ ڈرائیور موجود ہے ان سے معلوم کرتے ہیں ہماری سواریوں سے بحث ہوتا ہے پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہمارے کو بہت تکلیف ہوتی ہے ہمارے کاروبار متاثر ہو رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیٹرول کے قیمتیں جو بڑھتی جا رہی ہیں اور جو کم ہونا شروع ہو رہی ہیں گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ ہمیں ریلیف دے اور اس کو کم از کم دو سو روپے لیٹر پیٹرول لے کر آئے کی کر یہاں پر جو رکشہ ڈرائیور ہیں وہ کھڑے من سے معلوم کیا تو کسی کا کہنا تھا کہ دو سو روپے لیٹر پیٹرول ہونے چاہیے کسی کا کہنا تھا دو سو روپے لیٹر پیٹرول ہونے چاہیے اگر یہ پیٹرول اس بارے میں آپ کو بتائیں گے آپ کو ایک اہم خبر دیں گے کراچی کے جنہ اسپتال میں بچے کی لاش چھوڑ کر فرار ہونے کا معاملہ پولیس کا ڈیفنس فیز ایٹ میں گاڑی کے مالک کے گھر پر چھاپا گھر میں نہ گاڑی ہے اور نہ ہی گھر کا مالک گھر میں موجود خواتین سے واقعے سے مطالق پوچھکاش کی گئی ہے گاڑی کا مالک رضا گھر میں موجود نہیں ہے گاڑی لے کر باہر گیا ہے سالک شاہ سے اس بارے میں جانتے ہیں سالک شاہ آگاہ کیجئے گا مزید کیا پیشرفت ہو سکی اس معاملے میں یہ بلکل پولیس نے اس گاڑی کے مالک کو تلاش کر لیا ہے جس حوالے سے پولیس کے کام یہ بتا رہیں گا دوپیر میں جو بچے کے لاش کو جیرے ہسپتال میں چھوڑ کر فرار ہوں شخص تو اس کی گاڑی کی تلاش کرنے کے بعد پولیس نے اس کی گھر پر چھاپا مارا ہے لیکن وہ گھر پر نہیں ملا ہے گاڑی جو رضا نامی شخص سے زیرے استعمال اس کی نام پر جسٹر ہے جب پولیس وہاں پر گھر پر پہنچی ہے نہ رضا جر پڑتا نہ اس کی گاڑی گھر پر موجود جو جو شخص سے اس کی گاڑی گھر پر موجود نہیں ہے پولیس کے کام یہ کہنے کہ ہمیں جو پرائم جو سسپیکٹ ہے وہ یہی شخص گاڑی نہیں کے نام پہنے اس حوالے سے دمام تفیلات حاصل کرنے کی کوشش کی ہیں لیکن پولیس کے کام یہ کہنے کہ اس کی تلاش دو سے تین مختلف مقامات پر اور بھی ریٹس کیے گئے شاپیں مارے گئے جو گرفتار نہیں ہو سکتا اس کی ارادت سے یہ کوششیں جا رہی ہیں دوسری جانے ہوں مطلقی کو جو لوائک تین ہے اس کی باڈی کو لے کے یہاں سے لہترہ چلے گئے پولیس کے کام یہ کہنے کہ مقرمت دچ کرنے والا مزید تفتیج میں جو پیشنہ دکھتا ہے تحقیقات اس کو بڑھائے جا گے تاکہ جو دوسرا جو شخص ہے اس کی بھی گرفتاری عمل میں آسکے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سالک آگاہ کر رہے تھے پیٹرول کی قیمتوں میں آئے دن کمی اور اضافے کی وجہ سے قصور کی عوام بھی کافی حد تک پریشان دکھائی دے رہے ہیں ریکشور رائیورز کا کہنا ہے کہ اگر پیٹرول میں کمی آتی ہے تو قرائےوں میں بھی کمی آئے گی اور اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو قرائے بھی بڑھ جائیں گے بولیوز کو نمائند ہے آصف چاوید اس وقت ایک ریکشور رائیورز کے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بتائے گا آصف جی بالکل پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں آئے دن اضافہ یا کمی جو کہ عوام کی زدکی وہ کافی حد تک متاثر کر رہی ہے اگر پیٹرولی مسنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو عوام کو بھی کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر قیمت کم ہوتی ہے تو اس سے عوام کو ریلیف مل سکے گا میں ساتھ یہاں پر ایک ریکشور رائیور موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں میں کہنا چاہنا وہاں جی اگر پیٹرول پیجار پہ رہے تو پھر کرایا بھی کم ہوگا باقی باقی ایمیں پریشانی ہے جنیویں یہ سوار نو پریشانی ہے سانو پریشانی کو نہیں دیے گا اگر پیٹرول بات دائے پھر ایسی کرایا تھے مجبور ہوگے اگر پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے رکشہ ڈرائیورز شدید مشکلات کا شکار ہیں رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہی ہے اور ان کا اس بارے میں مزید کا کہنا یہ جانتے ہیں بولنیس کے نمائندے جمیل بھٹی سے بتائیے گا جمیل کیا کہنا ہے عام عوام کا جی بالکل پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر یہاں عام شہری کی زندگی متاثر ہوتی ہے تو وہاں پر جو خاتور رکشہ ڈرائیور جو ٹیکسی ڈرائیور ان کی زندگی بھی خاصی متاثر ہوتی ہے میرے ساتھ کچھ بورے والا کے رکشہ ڈرائیور حضرات موجوداں سے بات کریں گے اور پوچھیں گے بھائی پٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے آپ کی زندگی کیا سرات مرتب ہوتے ہیں اور قیمت کتنی ہونی چاہیے جو پٹرول کی جاری ہے نا اس سے ہمارے اخراجات نہیں پورے ہوتے کم سے کم ایک سو بیس روپے لیٹر پٹرول ہونا چاہیے اس لیے کیونکہ ہمارے ہم سے سواری بھی جگڑتی ہے اوزان نہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پہ ہمیں جگڑنا پڑتا ہے پھر بھی ہمیں کم سے کم ایک سو بیس ایک سو تیس روپے لیٹر پٹرول ملنا چاہیے پٹرول کی قیمت جہاں پبلک ٹرانسپورٹرز رکشہ ڈرائیورز کو متاثر کر رہی ہے وہاں عام شہری جو مورد سائکل کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی متاثر ہیں نظر آباس سے اس بارے میں جانتے ہیں جی بتائیے گا جی بالکل پٹرول کی قیمت سے جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ گوڈز اور رکشہ ڈرائیورز جو ہے وہ ہو رہے ہیں وہاں پہ ایک عام شہری جو مورد سائکل کا استعمال کرتا ہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے وہ کس طرح پٹرول کی قیمتوں سے متاثر ہو رہے ہیں جی بتائیے گا جی ہم گھر سے کام کے لیے اور چھوٹے مٹے جو گھر کے کام ہیں وہ کرواتے ہیں اس کے لیے ہم نکلتے ہیں گھر سے تقریباً روز ہمارا پانچ چھ سو کا پٹرول لگتا ہے یعنی کہ مہینہ پندرہ سے بیس ہزار ہمارا پٹرول میں خرچ ہو جاتا ہے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ پٹرول کا ریٹ نیچے کیا جائے تاکہ جو ہماری رینج تک ہو ہم پریشان نہ ہوں جی شہری کا کہنا ہے کہ پٹرول کو جو ہے وہ مزید سستہ کیا جائے چاکہ ان کی رینج تک ہو اور روز مرہ کا جو اخراجات ہیں اس میں جو ہے وہ کمی آ سکے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عالمی منڈی میں پٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں نمائی کمی ہو چکی ہے جس پر پاکستان میں بھی قیمتیں کم ہونے کی امید ہے حالیہ مہکائی میں رکشر ڈرائیورز کے گزر اوقات مشکل ہو چکے ہیں اسپائرے میں جانتے ہیں بولی اس کے نمائندے رانہ بیرال سے جو ایک پیٹرل پمپ پر رکشر ڈرائیورز کے ساتھ موجود ہیں بتائے گا دلال ہاں جی بالکل عالمی منڈی میں پٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں نمائی کمی ہو چکی ہے جس کے بعد پاکستان میں بھی امید کی جا رہی ہے کہ یکم دسمبر کو قیمتیں کام ہوں گی تو اس سوالے سے چونکہ منگائی بہت زیادہ ہے اور خاص کر جو رکشر ڈرائیورز ہیں ان کے لیے جینا بہت مشکل ہو چکا ہے تو میں ایک معروف پیٹرول پمپ پر موجود ہوں یا میرے ساتھ ایک رکشر ڈرائیور بھی ہے ان سے مزید بعد پیلی دگہ لیا پٹرول تو جنہاں مرضی کام ہوئی ہے ایدرو کام ہوندہ ہوا کہ او آٹا چینی اینی کام ہوندہ گا سال بعد مالک مکانہ دے قرائے وادے ہیں دے ہزار ارپی ہو درہ رہی ہے میں نے انہی ہزار ارپیہ بھیلایا میں پتہ نہیں کہ اردی کڑی شاہ بھیلتا رہیا پانچ میرے بچے قرائے تو میرا مکانہ پٹرول کام سو کام وینا ڈیڑھ سو ٹائی سو اٹھے ڈیگر تیل گیا سی بلکل جس طرح آپ نے رکشہ ڈرائیور کی بات سنی ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ پٹرول کی قیمتیں ڈائی سو پھر فی لیٹر ہونی چاہی ہیں کیونکہ جس طرح منگائی بڑھ رہی ہے اس حساب سے چیزیں کام نہیں ہو رہی ہیں پٹرول کی قیمتیں کام ہو رہی ہیں لیکن جو آٹھ ڈالے ہیں اس کی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں پڑھا پٹرول کی قیمتیں بھی کام ہونی چاہی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے ملک بھر میں مہنگائی نے جہاں توفان برپا کر دیا ہے وہیں پٹرول کی قیمتوں میں بھی کبھی اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آتے ہیں مہنگائی نے جہاں عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے تو رکشہ ڈرائیورز بھی مشکلات کا شکار ہیں بولی اس کے نمائندے ادنان علی سے اس پارے میں جانتے ہیں بتائیے گا ادنان بلکل دن با دن جو ہے پٹرول کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جو چڑھ رہا ہے اس حوالے سے ٹیکسی ڈرائیورز اور رکشہ ڈرائیورز جو ہے خاصے پریشہ نظر آ رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں ٹنڈوالا یار میروا روڑ پر جہاں مہارے ساتھ ایک رکشہ ڈرائیور موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ پٹرول کی قیمت کتنی ہونی چاہیے اور پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے کہ سواری کم سے کم کرایا دیتی ہے اور دور پر کم کرتے ہیں تو چار پر بڑھا دیتے ہیں کم سے کم بھی پٹرول کی قیمت دو سوڑے لیٹر ہونی چاہیے اور عوام کو بھی تھوڑی بوجھ سوڑت ہوئی گی اس کی وجہ سے جو کرایاں دیڑھ سوڑے لیٹر دیڑھ سوڑے جانگا کرایاں ہم لیتے ہیں بشش ٹاپ کا تو وہ ہم سو میں لے کے جائیں گے اس سے کچھ فائدہ ہوئے گا تو حکومت کو چاہیے کم سے کم بھی دو سوڑے لیٹر پٹرول کرتا جائے بہت شکریہ آگا کرنے کے لئے چینی پولیس افسران کے وفد کا مورٹان پولیس اسٹیشن لاہور مزنگ کا دورہ چینی وفد نے سپیشل نشیر پولیس اسٹیشن مزنگ کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ بھی لیا چینی پولیس افسران کے وفد کا لاہور میں مزنگ موڈل پولیس اسٹیشن کا دورہ آٹھ رکنی وفد کی سربراہی چینی صوبے جینگ سو کے ڈپٹی ڈی جی پبلک سیکرٹی تین یونگ شنگ نے کی چینی وفد کا سپیشل انیشیئٹیف پولیس اسٹیشن مزنگ میں شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا سی سی پیو لاہور بلال صدیق کمیانا نے چینی وفد کو سٹیٹ آف دی آرٹ سپیشل انیشیئٹیف پولیس اسٹیشن کی اپگریڈیشن سے متعلق آگاہ کیا سربراہ لاہور پولیس بلال صدیق کمیانا کا کہنا تھا کہ کاروباری یا نیجی مقاصد کے لیے آنے والے چینیز شہریوں ماہرین سرمایہ کاروں سمیت تمام غیر ملکیوں کی سیکرٹی لاہور پولیس کا اولین فریضہ ہے پشاور میں کرنزی کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ٹاؤن ایف آئی اے کی کاروباریوں میں روہ برس تین سو تین تیس ملزمان کو گرفتار کر کے چھاسی کروڑ سے زائد کی ملکی اور غیر ملکی کرنزی پشاور میں کرنزی کے غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف گھیرات تنگ روہ برس ایف آئی اے کی دو سو اکسٹھ کاروباریوں میں تین سو تین تیس ملزمان کو گرفتار کر کے چھاسی کروڑ سے زائد کی ملکی اور غیر ملکی کرنزی برامت کی جا چکی ہے برامت کرنسی میں ایک لاکھ چھبیس ازار نو سو تیس امریکی ڈالرز چھے کروڑ سنتیس لاکھ روپے سے زائد مالیت کے دیگر غیر ملکی کرنسی اور چھتر کروڑ اسی لاکھ سے زائد پاکستانی روپے شامل ہے ایف آئی حکام کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے دیگر قانون نافذ کرنے والے داروں کی معاملت بھی حاصل رہی ہے نماف 26 نومبر کو بول پر پیر محل کے گورنمنٹ سپیشل ایڈیوکیشن سینٹر میں تعلیم حاصل کرنے والے معذور بچوں کے حوالے سے خبر نشر ہوئی تو انتظامیاں کو بھی ہوش آگیا لیکن اصل حقائق کو چھپانے کے لیے میکمہ سپیشل ایڈیوکیشن کے افسران نے کوششیں تیز کر دی وزیر تعلیم نے بھی اپنا مواقع دینے سے انکار کر دیا جبکہ والدین پر بھی دباؤ ڈالنے کا انکشاف کیا گیا ہے 26 نومبر کو بول نیوز پر پیر محل کے گورنمنٹ سپیشل ایڈیوکیشن سینٹر میں تعلیم حاصل کرنے والے معذور بچوں کے حوالے سے خبر نشر ہوئی تھی جنہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے سیڑھیاں چڑھ کر دوسری اتیسری منزل پر جانا پڑتا تھا 26 نومبر کو بول بنا پیر محل کی آواز گورنمنٹ سپیشل ایڈیوکیشن سینٹر میں تعلیم حاصل کرنے والے معذور بچوں کی خبر نشر کی خبر پر انتظامیہ کو ہوشت ہو آیا لیکن آدھا ادھورا اصل حقائق کو چھپانے کے لیے محکمہ سپیشل ایڈوکیشن کے افسران نے کوششیں تیز کر دی وزیر تعلیم نے بھی اپنا موقف زیرے سے انکار کر دیا جبکہ والدین پر بھی دباؤ ڈالنے کا انکشاف ہوا ہے دوسری جانب انتظامیہ نے اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے اور انکوائریز پر عمل درامت کرانے کے بجائے خود ساختہ ریپورٹ مرتب کر کے سب اچھا ہے کا اندیا بھی دے دیا ادھر خبر نشر ہونے کے کئی دن بعد ڈیپٹی کمیشنر کو بھی ہوش آ گیا اسکول کا دورہ کر کے پرنسپل پر برہمی کا اظہار کیا انکوائری کرنے کا لولی پاپ دے کر چلتے بنے دو انکوائریاں ہو گئی مگر ان پر نہ تو کوئی عمل درامت ہوا اور نہ ہی انکوائری عالی حکام تک پہنچائی گئی معذور طالبہ کی والدہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر وزیر عالی پنجاب کی طرف دیکھ رہی ہیں مقصود احمد شناور بول نیوز پیر محل پاکستان انڈر نائن ٹیم کے ہیڈ کوچ اور پاکستان کرکی ٹیم کے سابق کلیر محمد یوسف نے ایشیا کپ کے لیے ٹیم کی تیاریوں سے مطالق بول نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ٹیم کی بہتر کار کردگی کے لیے کام کر رہے ہیں وقت کم ہے مگر اس ٹیم کو مکمل طور پر اون کرتا ہوں ہار جیت گیم کا حصہ ہے بلیم گیم نہیں کروں گا بول نیوز کی سپورٹس ریپورٹر سانہ سکھ گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق بہترین کرکٹر محمد یوسف جو پاکستان کرکٹ ٹیم انڈر نائنٹین کے ہیڈ کوچ بھی ہیں سر یہ بتائیے گا کہ انڈیا نے جو ہے وہ اپنے گریٹ پلیئر راہول ڈیویٹ کو جب انڈر نائنٹین کا ہیڈ کوچ بنایا تو ہم نے یہ دیکھا کہ انڈر نائنٹین ٹیم جو ہے اس کی کارکردگی جو تھی وہ بہترین ہو گئی ٹیم ورلڈ کلاس بن گئی اب پاکستان میں بھی وہی ہوا ہے کہ انڈر نائنٹین ٹیم کا آپ کو کیوں کہ آپ پاکستان کے بہترین پلیئر رہ چکے ہیں آپ کو ہیڈ کوچ بنایا گیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کی کارکردگی بہتر ہو گی بسم اللہ الرحل ر nächste اللہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے راہول ٹریویٹ کی وجہ سے ان کی جو بینچ سٹینت ہے وہ بڑی تگری ہوئی ہے اور میرا خیال ہے اس سے میری بات بھی ہوئی تھی دبائی میں لاسٹ ہیئر جب ہم ایشیا کپ کھیل رہے تھے تو جس طرح اس نے انڈر نائنٹین میں کام کی ہے اور اس کی بھی یہ سوچ تھی کہ پلیئرز کی ڈویلپمنٹ ہارڈ جیت تو ہے ہی ہے جب آپ ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں جیسے اب ایشیا کپ کھیلنے جا رہے ہیں تو ہم جیتنے کی اس سے جا رہے ہیں لیکن مین فوکس جو میرا ہے وہ ڈویلپمنٹ تاکہ پلیئر جو انڈر نائنٹین میں ہے نیچلے لیول پہ ہے یہ جب کبھی پاکستان ٹیم میں جائے تو ان میں ٹیکنیکل چیزیں کرنے کی ضرورت نہ ہوا ٹوننگ ہوتی ہے وہ ہر پلیئر کی ہوتی ہے لیکن جب وہ جائے تو بلکل ریڈی پلیئر ہو یہ نہ ہو کہ جا کے وہاں اس میں ٹیکنیکل چیزیں نظر آ رہی ہوں تو بلکل ریڈی کر کے پلیئر بھینا ہے پلیئر کی ڈویلپمنٹ ہو میں انشاءاللہ جو مجھے اللہ نے سلائی دیں دیں یہ میں کوشش کروں گا ان میں ٹرانسفر کروں ان کو ہر طریقے سے میں جو چیزیں چاہیے پلیئرز کو وہ بھی میں دوں اور میری اپنے بورٹ سے بھی گزارش ہوگی کہ پی سی بی سے کہ پاکستان کی ٹیم کو بہتر کرنے کے لیے میں کوشش کروں گا اور ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں وہ ہمیں پی سی بی پروائیٹ کرے ہیڈ کوچ بننے کے بعد اب سب سے پہلا انتہان آپ کا جو ہے وہ ایشیا کپ ہونے والا ہے انڈر نائنٹین ٹیم کا تیاریوں کے لیے وقت بہت کم دیا گیا ہے دیکھیں یہ سارے ینگسٹر ہیں اور جو ٹیم پہلے کی بنی ہوئی ہے میں اسی کو آن کر رہا ہوں کہ یہ جو بلیم گیم ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی کہ جی انہوں نے ٹیم بنائی تھی میں نے نہیں بنائی اس کو میں بالکل وہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے پہلے کوچز بھی ہمارے تھے ہمارے کلیگ ہیں پی سی بی کے ساتھی ہیں اور جو انہوں نے ٹیم بنائی ہے اس ٹیم کو ہم آن کریں گے انشاءاللہ اور انہی لڑکوں سے ہم کام لیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کیونکہ انہوں نے جو سلیک کیا ہوا ہے ایسا نہیں کہ انہوں نے غلط سلیک کیا ہوا ہے صحیح سلیک کیوں گے اور ان لڑکوں کو ہم کانفیڈنس دیں گے اور جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ٹیوننگ کی بیسکس کی وہ میں ان کے ساتھ 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 کر رہا ہوں کیونکہ ٹیکنیکل چیزیں ابھی نہیں چھیڑ سکتا یہ ورلڈ کپ کے بعد ان کے ساتھ میں جو ٹیکنیکل چیزیں میں دیکھ رہا ہوں جو مجھے سمجھ آئیں گی وہ ان کو ورلڈ کپ کے بعد آن اون آف آکیڈمی میں اپنی میں بھی بلائیں گے لاہور میں اور جو ان کے ریجن ہیں ان ریجنز میں ان کو بتائیں گے کہ ان لڑکوں کے ساتھ یہ یہ کام کرنا ہے پھر وہ ادھر بھی کام کریں گے اور میں خود بھی ان کو ایک ایک ویک کے لیے چھے چھے دن کے لیے اپنے پاس بھی بلاؤں گا اور پھر ادھر بھی کام کریں گے اور دیکھیں گے انہوں نے کیا کہا کام کیا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہوں جتنے بھی کوچیز ہیں بیٹنگ کے ہیں یا باولنگ کے ہیں یا فرلنگ کے ہیں یہ سب ہم ایک پیج پہ ہوں گے تو ہماری ٹیم آئیسا آئیسا بہتری کی طرف سے آئے گی کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے گراس روٹ لیول پر ٹیلنٹ نہیں ہے اور اپر لیول پر ٹیلنٹ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو اب کیونکہ آپ کو دہری ذمہ داری سوپ دی گئی ہے کس طرح سے ٹیم کی ڈیولپنٹ اور گراس روٹ لیول سے ٹیلنٹ کو آگے لانے کے لیے کس طرح سے کام کریں گے بہت زبردست قویسچن ہے آپ کا ویلیڈ قویسچن ہے اور یہ بڑی بات ہے میں پہلی دفعہ آپ کو دیکھ رہا ہوں سپورٹس میں اور آپ نے بہت زبردست قویسچن کی ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ کا ہی مسئلہ ہے گراس روٹ لیول پر اور یہ کافی عرصے سے یہ چیزیں صحیح نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے اوپر بھی ہمیں اس طرح کا ٹیلنٹ نظر نہیں آئے جو پاسٹ میں آپ کبھی نائنٹیز میں دیکھتی ہوں گے یا لیٹ ٹو تھاؤزن میں دیکھا ہوگا اب وہ والی بات اس طرح کی نظر نہیں آتی یہ ہمارا قصور ہے جو ہم کوچز ہیں جو ایکس پلیئر ہیں ان کا قصور ہے کیونکہ نچلے لیول پر اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے اور وہ ڈیولپمنٹ میری پوری کوشش ہوگی اور میرا خلق میں سوہیل سے سوہیل تنویر جو ہمارے چیف سلیکٹر نے اس سے بھی جب سے بات ہو رہی ہے اس کی بھی یہی فکر ہے کہ ہم نے نیچے سے ٹیلنٹ کو ڈیولپ کرنا ہے تو یہ انشاءاللہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں سوہیل بھی یہ لگا کہ ہم نے ایک تو ایمانداری سے کام کرنا ہے کوشش یہ ہوگا اور جو بھی دیکھیں جتنے بھی لوگ ہمیں میں جب سے آیا ہوں بہت سی وہ ہو رہی ہے کہ یہ ہمارا لڑکا اچھا ہے ہمارا لڑکا ہے سب میں رکھا سارے والدان یہی سمجھ دیں گے لیکن انشاءاللہ سارے بچے ہمارے ہیں جتنے بھی یہاں پاکستان میں بچے ہیں انڈر نائنٹین میں یہ سارے ہمارے ہیں لیکن ہم نے کوشش یہ کرنا ہے جو صحیح بچہ ہوگا دیکھیں غلطی ہو سکتی ہے لیکن جان بوچ کے انشاءاللہ ہم کسی سے زیادتی نہیں ہونے دیں گے زرہ یونیورسٹی فیصل آباد میں سجا نیزہ بازی کا دو روزہ مقابلہ جس میں ڈیویزن بھر سے ایک ساو سیزائی ٹیموں نے حصہ لیا ریپورٹ کریں ہیں اویس ستار نیزہ بازی کا مقابلہ سرہ یونیورسٹی فیصل آباد میں سجا میلا ٹھول کی تھاپ کے ساتھ مقبلہ وزلہ کے سو سیزائی شہ سواروں کی ٹیم میں میدان میں اتری یہ زرہ یونیورسٹی کے کلیبریشن سے یہ انٹرا ریجنل چیمپینشپ ہو رہی ہے جس میں فیصل آباد جنگ چنیور یہ تین ریجن میں ہمارے شامل ہیں اور پیمن فور ہنڈرڈ اور سوار بند ہیں وہ پارسپیڈ کر رہے ہیں کھلاریوں نے نیزے سے کلاؤ کھاڑ کر فن کے جوہر دکھائے اور خوب دات سمیٹی شہریوں اور تلوہ کا کہنا تھا کہ پاکستانی ثقافت کو چاگر کرنے میں ایسے مقابل انتہائی اہمیت کے حامل ہیں نیزہ بازی کے مقابلوں سے نہ صرف پاکستان میں گھڑ سواری کے ٹیلنٹ کو نکھارنے کا موقع ملے گا بلکہ یہاں سے اچھے گھڑ سوار ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کر کے ملک کا نام بھی روشن کر سکیں گے کیمرامین محمد دریس کے ساتھ اویس ستار بول نیوز فیصلہ باد ہنزہ میں ایک ایسا بھی گاؤں ہے جہاں سیاہ قرنسی اور پتھروں پر اپنے سفر کی آداشت چھوڑ کر آتے ہیں اور مقامی کافی شاپ کا مالک تاہیات ان کو محفوظ رکھتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ندیم خان کی ریپورٹ یہ بلائی ہنزہ گوجال کا گاؤں حسینی ہے جہاں شارعہ کراکرم پر یادکار کافی شاپ سیاہوں کی یادوں کو محفوظ کیے ہوئے ہیں دکان کا مالک امجد علی خان نے غیر ملکی اور پاکستانی کرنسی پر سیاہوں کے نام اور تاریخ سفر تحریر کر کے شوکیس کیے ہوئے ہیں ایک اسٹریلی کی خاتون تھی اس نے چائے کا کپ بنا کر ادھر رکھا تھا پھر اسی کو دیکھتے ہوئے کسٹمر نے امجد کو یادکار محفوظ رکھنے کے لیے دوہ سا روپے معافظہ بھی ملتا ہے یہاں آنے والے سیہ بھی کافی شاپ میں کرنسی اور پھتروں کو دیکھ کر حیران ہیں یہ کونسپ پہلی بار دیکھا اور مجھے کافی اچھا لگا جیسے ہی ٹائم گزرتا جائے گا تو یہ اور یونیک ہوتا جائے گا میں نے یہ پہلے کبھی نہیں کی حمزد علی خان مستقبل میں سیاہوں کی ان تحریروں کو چھوٹے سے میوزم میں تبدیل کرنے کا ادا رکھتے ہیں سردی کے اس موسم میں ہریپور کے شہری دوستوں اور فیملی کے ساتھ اور بیلہ ڈیم کی مچھلی کھانے کے لیے مختلف فش پوائنٹس کا رکھ کرتے ہیں راہو، ماشیر، چائنہ مچھلی، فرائے اور گرل فش کے مزے لیتے ہیں اس بارے میں ہم جانتے ہیں بولنیس کو نمائند ہے آصف اقبال سے بتائے گا سر جی بگل ہریپور کے شہری سردی کے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے خاص طور پر تبدیلہ ڈیم کی مچھلی کھانے کے لیے مختلف فش پوائنٹس پہ آتے ہیں یہاں چائنہ، راہو، ماشیر اور دیگر جو مچھلیاں ہیں یہاں پہ فروضت ہوتی ہیں اس سے ساتھ ساتھ لوگ فرائے فش بھی یہاں پہ کھاتے ہیں اور یہاں گرل فش کو بھی مزے لیتے ہیں ایک شہری میرے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتا ہوں آج ان کو یہاں پہ آ کے کیسا لگا مچھلی اور سردی کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور بڑے دودھ درا سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ مچھلی جو ہے روز کر کے وہ کھاتے ہیں گرل بھی پکائی جاتی ہے مختلف انداز سے اس کو روز کیا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ فیملیاں بھی آتی ہیں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں یہاں پہ جیٹی روڈ ہے اور آنے جانے والے یہاں پہ رکھتے ہیں تو اگر دو کلو اگر مچھلی کوئی کھاتا ہے تو اتنی لذیذ مچھلی ہوتی ہے تربیلہ ڈیم کی اور بہت سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تو بار بار جو دل کرتا ہے اس کو بار بار جو ایران دو سے تین کلو پانچ کلو کے حساب چکھا جانے آنجی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے